اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اکرام یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے اس کا مخصص کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہرگز نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی اور بہنیں بہت سے عقائد لیے ہوئے ہیں اور بہت سے عمال کرتے ہیں مقصد اللہ کی رضا حاصل ہونا ہی ہوتا ہے لیکن وہ عقائد و عمال قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہیں جہنم تک پہنچا سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سور غاشیہ کے آیت نمبر دو تین اور چار میں فرماتا ہے اس دن بہت سے چہرے زلیل ہوں گے محنت کرنے والے تھکے ہوئے وہ دہکتی ہوئے آگ میں جائیں گے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی محنتیں زائے ہو ہمیں چاہتے ہیں کہ ان کے عمال قرآن و سنت کی روشنی میں ہو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سرات المستقیم عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزد سامعین وناظرین ہمارے سامنے فضائل عمال کی کتاب ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جو واقعات قرآن و سنت کے خلاف ہے یا تکراتے ہیں ہم آپ کے سامنے اس کے نشاندہ ہی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اور آپ دین کو قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سمجھ کے روشنے میں حاصل کرے تاکہ اسی میں جو ہدایت رکھی ہوئے ہیں ہم سب کو نصیب ہو سکے ورنہ ان منگڑت واقعات میں سوائے گمرہی کے اور کچھ حاصل نہیں ہیں چلیے دیکھتے ہیں فضائل عمال میں سے فضائل نماز میں سے ایک واقعہ کہاں تک یہ درست ہے واقعہ اس طرح ہے کہ ام کلسوم کے خاون عبد الرحمن بیمار تھے اور ایک دفعہ ایسے سکتے کی حالت ہو گئی کہ سب انہیں جانا تجویز کے آنے کے موت کی تجویز کر لیا ام کلسوم انہیں اٹھی اور نماز کی نیت باندھ لی نماز سے فارغ ہوئی تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو بھی افاقہ ہوا لوگوں سے پوچھا کیا میری حالت موت کیسی ہو گئی تھی لوگوں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے مجھ سے کہا چلو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہونا ہے وہ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرے فرشتے آئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے خسمت میں سعادت اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ ماں کے پیت میں تھے اور ابھی ان کی اولاد کو ان سے اور فوائد حاصل کرنے ہیں اس کے بعد ایک مہینے تک حضرت عبد الرحمن زندہ رہے پھر انتقال ہوا اس واقعے کو آپ نے سنا ہے جو حضرت عامال کے اندر بیان کیا گیا ہے ام کلسوم یہ کون ہے کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اگر ہیں تو ان کے شوہر پہلے ابو لحب کے بیٹے ہیں پھر دوسرے شوہر عثمان رضی اللہ عنہ ہیں تو اس کے اندر کس ام کلسوم کا بیان کیا گیا واقعہ وضاحت نہیں ہے اور ان کے شوہر کے تعلق سے جو بات کہی گئی کہ یہ جو ہے موت کے خریب ہو گئے تھے اور فرشتے جو ہے ان کی موت ان کی روح کو نکالنے والے تھے کہ ایک اور فرشتے نے آ کر انہیں روپ دیا یہ کتنی بڑی گستاقی ہے کہ انبیاء عظیم السلام نے ہمیں جو باتیں بتائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر فرشتوں کے تعلق سے یا اللہ نے تو ہم جب پڑھتے ہیں وہ تعلیمات تو یہ واقعہ جھوٹا نظر آتا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ فرشتوں کی یہ صفت ہے کہ وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے کیا فرشتے اپنی مرضی سے کسی کو روح نکالتے ہیں؟ ہرگیز نہیں جب اللہ تعالی جو ہے انہیں حکم کرتا ہے تو وہ آتے ہیں تو اس واقعہ سے بات بتائے گئی نعوذ باللہ اللہ تعالی سے چوک ہو گئی تھی کہ وقت سے پہلے یہ آگئے تھے ان کی روح نکالنے کے لئے اور ایک اور فرشتے نے آ کر ان کو یاد دلا دیا کہ نہیں نہیں ابھی ان کا وقت باقی ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ دنیا کا سسٹم نہیں ہے کہ لوگ جس طریقے سے دنیا میں غلطی کرتے ہیں یہ اللہ کا خانون و نظام ہیں اور اللہ نے فرشتوں کے اندر انسانوں کی طرح صفات نہیں رکھیں بلکہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے اور وہ اللہ کے احکامات کے نافرمانی نہیں کرتے جو اس واقعے کے اندر بتائی گئی اس میں اللہ کی شان میں بھی گستاقی ہے اور فرشتوں کی ڈیوٹی کے انجام دینے میں بھی شک کا اظہار کیا گیا ہے کہ ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کون کم مرنے والا اور کس کی روح نکالنی ہے نعوذ باللہ من ذالک قرآن کیا کہتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل آیت نمبر ایک سٹھ فَإِذَا جَا آجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُونَ السَّعْتُ لَا يَسْتَاخِرُونَ السَّعْتُمْ وَلَا يَسْتَخْدِمُونَ کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحہ تاخیر بھی نہیں کیا جاتا نہ ایک لمحہ پہلے ان کی روح کو نکالا جاتا ہے اتنا سیف اور اتنا محفوظ دین ہمارا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خانون اور نظام اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوتائی ہرگز نہیں ہو سکتی تو اس واقعے کے اندر یہ بات بتانا کہ فرشتِ موت سے پہلے عبد الرحمن کے روح کو نکالنے کے لئے آئے یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بھی خلاف ہے لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اصلاح کریں اور ایسے واقعات کو نہ پڑھیں جو فضائلِ عمال کے اندر موجود ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح اس کتاب کے اندر بعض چیزیں قرآن سے ثابت ہے احادث سے ثابت ہے پوری کتاب کیوں نہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی روشنی میں ہو جائے اور یہ واقعات کو نکال دیے جائیں جو لوگوں کو غلط رہنمائی کرتی ہے اور ان کے عقائد کو بگاڑتی ہے فرشتوں پر ایمان ہمارا ہے ایمان چھے چیزوں پر لانا ضرور ہے جن پر سے جن میں سے ایک ملائکہ پر ایمان لانا ہے اور ملائکہ کے ایمان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ کبھی جو ہے کوتا ہی نہیں کرتے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے نافرمانی نہیں کرتے وہ اللہ کے نظام کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین کی سمجھتا فرمائے اور گمراہیوں سے اور منگھڑت واقعات اور موضوع احادیث اور زیر احادیث اللہ ہم سب کی بارت فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ اس قصے کو لے کر کچھ سوالات و اشکالات یہ کون ام کلتم ہیں اور یہ کون عبد الرحمن ہیں یہ کس ملک کس شہر کس قبیلے اور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کیا کسی کو ان کے بارے میں کچھ بھی پتا ہے یہ کون دو فرشتے ہیں جو غلطی کر رہے ہیں یہ کون ایک فرشتہ ہے جو ان دو فرشتوں کو اپنی غلطی بتا رہا ہے کیا فرشتے بغیر اللہ کے حکم اس دنیا میں آ کر اپنی مرضی سے کسی کی روح نکال کر لے جا سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں موت کے مقرر کردہ وقت کے بارے میں اللہ کا کیا فرمان ہے اور دیکھتے ہیں کیسے فرشتے اللہ کا حکم بجا فرماتے ہیں سورہ الانعام آیہ 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے برتر ہے اور تم پر نگہ داشت رکھنے والے بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا بھی کوتا ہی نہیں کرتے سورہ الانحل آیہ 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک سعاد نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں سورہ منافقون آیہ 11 آیہ 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور جب کسی کا مقرر کردہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز محلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ باخوبی باخبر ہے لیکن اس قصے میں بلا جھجک یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو فرشتیں ہیں یا تو یہ اللہ کے حکم سے نہیں آئے یا پھر ان فرشتوں کو اپنا کام نہیں پتا صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک منگھڑک اور جھوٹا قصہ ہے کیا محمد زکریہ کاندروی صاحب نے اس قصے کو اپنی کتاب میں نقل کرنے سے پہلے اس بات کی تحقیق کر لی تھی کہ یہ قصہ کتنا سچ ہے آئیے دیکھتے ہیں سنی سنائی بات بیان کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق آگے بیان کر دے یہ حدیث صحیح مسلم مقدمہ پانچ میں ہے اور سنن ابو داود حدیث نمبر فور تھاوزن نائن ہنڈرڈ نائنٹی ٹو ہے آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں اللہ کا کیا فرمان ہے سورہ الحجرات آیہ نمبر چھے آیہ نمبر سکس جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ سورہ العسرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے یقینا یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک آمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے سورہ بقرہ آیہ نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایات کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لئے بیان کر چکے ہیں ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہے اللہ تعالیٰ جب صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ اس نے قرآن کو ہماری ہدایات کے لئے اتارا ہے اور جو لوگ قرآن کی دلیلوں اور ہدایات کو چھپاتے ہیں ان پر لانت ہو تو پھر ہم قرآن کو چھوڑ کر ان جھوٹی منگھڑک قصے کہانیوں والی کتابوں میں ہدایات کیوں ڈھونتے ہیں ان سوالات کے جوابات کا منتظر آپ کا یہ بھائی جو کی خود پہلے ایک دیوبندی اور تبلیغی ہوا کرتا تھا جزاک اللہ خیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ